ہمارے ساتھ نائم نیر صاحب بھی اس وقت موجود ہے اور جنرل سیکیٹری ہے آل پاکستان انجمن تاجران لاہور کے نائم صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ کل جو تاجر کمیونٹی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئے شہباز شریف صاحب نے میرے کل میں اندیا تو کھلم کھلا دے دیا ہے کہ عوام کو مزید مہنگائی کا بوجھ سہنا پڑے گا آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ مہنگائی کا بوجھ جو ہے کس کے صورتوں میں مزید عوام تک آ سکتا ہے اور کس قسم کے سخت فیصلے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ قانون لیگ کی گورنمنٹ کو لینا ہوں گے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ سخت فیصلے لیے جانے چاہیے اور سخت ترین فیصلے لیے جانے چاہیے لیے جانے چاہیے جی بالکل لیے جانے چاہیے لیکن یہ سخت ترین فیصلے جو ہیں اس سیگمنٹ اور اس سیکٹر پہ لیے جانے چاہیے جو مرات یافتہ ہے اور وہ طبقات جو ایسا روز کی پیداوار ہیں اور وہ لوگ جو عام آدمی کا حق کھاتے ہیں اور اس ریاست سے پلتے ہیں پرورش پاتے ہیں اس ریاست کو لوٹتے ہیں دیکھیں ایک چیز کتا کلاوی کی معافی لیکن آپ کو تو پھر سخت فیصلوں میں تو پھر تاجر کمیونٹی بھی آتی ہے ان کو ٹیکس میں بھی نیکٹ میں بھی لانے کی پھر بات آتی ہے دیکھیں میں نے تو بڑی سادہ سی بات کر دی ہے تاجر ہوں ججز ہوں صحافی ہوں پارلیمنٹیرینز ہوں یا اسکری اداروں کے لوگ ہوں جو جو لوگ ہیں جو جو پیسہ بنا رہے ہیں پیسہ کمارے ہیں یہ پہلی دفعہ آن ریکارڈ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تاجر کمیونٹی کو بھی ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے میں تاجر کمیونٹی کو نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں ہر اس شخص کو ٹیکس نیٹ کے اندر آنا چاہیے اور اس کے ساتھ سختی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ تاجر کمیونٹی کو بھی آنا چاہیے جو آمدن جس کی ہے اور وہ ٹیکس نہیں دے رہا تو عوام پر تو سختی نہیں ہونی چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی ڈاکٹر کیس صاحب بھی میرے ساتھ ہی ہیں اگر وہ بات نہیں سن رہے ہیں تو ہمارے ہاں تو پرابلم یہ ہے کہ ہم سختی کا مطلب سمجھتے ہیں کہ مزید رگریسیف ٹیکسیشن یعنی ہر خاص و عام پر ٹیکس لگا دو ہر خاص و عام کی جیب پر وہ ڈاکہ مارو نہیں آپ اب عام لوگوں کو چھوڑیں اور خاص لوگوں کی طرف متوجہ ہوں اور اگر خاص لوگوں پر خاص لوگوں سے مراد ہر وہ شخص ہے جو آمدن کمارا ہے اور ٹیکس نہیں دے رہا دیکھیں پرابلم اس ملکہ یہ ہے کہ جو لوگ پیسہ بناتے ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے اور پھر وہ جب ٹیکس نہیں دیتے تو گورنمنٹ کنگال ہو جاتی ہے ریاست کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ریاست جو ہے وہ ہر خاص و عام پر ٹیکس لگا دیتے اور اس میں تازر کمیونٹی کا آنا جرا سن لیں ہر خاص و عام پر ٹیکس لگنا کیا ہے بجری کی قیمت بڑھ گئی بجری پر اور ٹیکس بڑھ گئے پیٹرولیوم ڈولمنٹ لیویل آ گیا اب وہ شخص جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے وہ بجری استعمال کر رہا ہے وہ پانی استعمال کر رہا ہے وہ گیس استعمال کر رہا ہے وہ پیٹرول استعمال کر رہا ہے کر رہا ہے نا لیکن وہ ان تمام یوٹلٹیز پر بھی ٹیکس ادا کر رہا ہے جبکہ اس کے ذمہ ٹیکس نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے بکاوز وہ تو ویسے ہی غریب ہے اور غریب ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے تو وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے اس کا تو فرض نہیں تھا فرض تو ان لوگوں کا تھا جن لوگوں نے کمایا جن لوگوں نے بنایا یہاں سے اب ان کو جب دینے کی باری آ رہی ہے تو وہ کہا رہے ہیں یہ چیز بھی مہنگی کر دو یہ بھی مہنگی کر دو یہ بھی مہنگی کر دو میں سمجھتا ہوں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے یہ ایسے مسئلہ نہیں ہوگا حل اب اشرافیہ کو ہمارے ملک کی اشرافیہ کو جو ہے وہ قربانی دینا ہوگی اور اشرافیہ کبھی قربانی دیتی نہیں ہے یاد رکھیں اشرافیہ سے قربانی لینا ہوگی شباہ شریف صاحب کو اور ان کی جو ہے ان کی گچی پہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا جی گوڑا رکھ کے قربانی دینی ہوگی بلکل ٹھیک ہو گیا لیکن اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ تاجر کمیونٹی کو بھی ٹیکس نیٹ میں آنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بھی ٹیکس اس طرح سے ادا نہیں کرتے تو آج آپ یہ آن ریکارڈ بات کریں میں نے آج نہیں کی بات یہ میں نے ہمیشہ کی ہے آپ میرے پچھلے پرگرامز میں جب بجٹ کے حوالے سے جب ہم بسکرس کرتے ہیں تو تاجر کمیونٹی کو آپ کہتے ہیں استثناء ہونا چاہیے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے تاجروں میں بھی تخصیص کار ہے تقسیم کار ہے دیکھیں کچھ تاجر ہیں جو بڑے ہی چھوٹے تاجر ہیں جن پر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے ان کی اتنی آمدن ہی نہیں ہے بلکل ٹھیک ہو گیا